تو ملک صاحب نے جو شہید ہوئے ان کے لیے دس دس لاکھ روپے کا چیک مجھے دیا ہوا ہے زخمیوں کے لیے دو دو لاکھ روپے کا چیک میرے پاس ہے انشاءاللہ میں نے ریحان بھائی جو کہ چیئرمن ہے اس علاقے کے ان سے کہا ہے کہ اپنے آفس میں ان کی فیملیز کو عید سے پہلے بلالیں اور ان کو وہ چیک ان کے حوالے کریں تاکہ جو بھی ان کی ایشیوز ہیں وہ ان سے ریزولف کریں تاکہ عید سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے تو بہت اچھا ہے انشاءاللہ میں اس حوالے سے بھی ملک صاحب کا کراچی کے لوگوں کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کا درد سمجھا اور اس پہ فوراً امپلیمنٹ کیا تو میں اور میری ٹیم ارشد بھائیاں بیٹھے ہیں ہمارے چیئرمنٹ بیٹھے ہیں آج ملک صاحب کے ساتھ ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں اس ایم او یو میں جیسے کہ میں نے کہا ملک صاحب بہریہ ہماری مدد کرے گا مشینری سے کوئی پیسہ کے ایم سی سے نہیں چارج کرے گا بلکہ خود اپنا پیسہ یہ لگائیں گے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے پلان کیا ہے اور ہماری ابھی فردر ایم او یو کے بعد بیٹنگز بھی ہوں گی اور ہم نے وہ جگہیں نکال لی ہیں آر انٹی فائی کر لی ہیں جہاں بیک لاغ ہے یہ ایم او یو صرف بیک لاغ ریموول کے لیے ہے جتنا بیک لاغ جو کہ ریپورٹ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا چیف شکتری صاحب کو ریپورٹ سوریڈ ویسٹ مینیمنٹ نے جمع کرائی ہے کہ گیارہ لاکھ ٹن اس وقت بیک لاغ ہے کراچی کے اندر یہ سوریڈ ویسٹ مینیمنٹ کی ریپورٹ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے تو انشاءاللہ ہم سنٹرل سے شروع کریں گے ڈسٹرک سنٹرل سے جو جو ریکوارمنٹ ہوگی بیک لاغ ریموول کرنے کے لیے بہریہ ہماری اس میں ہیلپ کرے گا مین پاور سے بھی کرے گا ہمارا بھی مین پاور ہوگا فوکل پرسن میر ہوگا اور کیم سی ہوگا میرے ساتھ ہماری ٹیم ہوگی ارشد بھائی بھی ہم ساتھ ہوں گے چیئرمنٹ ہم سب ساتھ ہوں گے گراؤنڈ پہ ہمیں مین پاور کی فردر ضرورت پڑی تو ہمارے ڈسٹرک کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی سب گراؤنڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ تو یہ ایک سٹپ ایت کے بعد انشاءاللہ ہم لینے جا رہے ہیں کیونکہ ایت سے پہلے ابھی کافی اور مرلے ہیں آفلز یہ جو اوجڑی کروانی پہ نکلتی ہیں ان کو بھی ڈسپوز آف کرنا ہے تو یہ ڈسٹرک بھی کریں گے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم شکلی گاربیج ریموول پہ آئیں گے جو کہ بیک لاغ ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہونے کے بعد ہم اور دوسرے ایڈیاز میں جائیں گے دوسرے ڈسٹرک میں جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایم او یوز میں مینشن ہے کہ جو اس کی کنسسٹنسی کے لیے ڈیلی جو روٹین کا گاربیج ہے اس کو ریموول کرنے کے لیے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ پالسی بنائے اس کی سسٹینبلیٹی کے لیے مزید پالسی بنانا درکار ہے سسٹینبلیٹی کے لیے ایک دفعہ تو ریموول ہو سکتا ہے بیک لاغ اس کو سسٹین کرنے کے لیے ڈسٹرک کی ذمہ داری ہوتی ہے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری میں چیپ نیسر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس کو از ایٹیم ورک لے کے آگے چلیں ہم بیک لاغ ریموو کریں گے اور گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرے ہم مل کے بیٹھتے ہیں سی ایم صاحب اپنے گھر بلائیں ہمیں آفیس بلائیں ہم وہاں بیٹھ کے بیسکس کرتے ہیں کہ فردر آگے کیسے جانا چاہیے ہم جو روٹین کا جو گابیج ہے اس کی ریمووول کے لیے بھی ہم مزید پولیسی بنا سکتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا ابھی ہم ایم ویو ایک چینج کریں گے بہریہ کے ساتھ اور اس کے بعد ایت کے بعد سینٹرل سے ہم اس کی امپلیمٹیشن شروع کریں گے مہربانی شکریہ میں ملک ریاض صاحب سے ریکوشش کروں گا کہ آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم میر صاحب جیپٹی میر صاحب اور پاتین و حضرات اسلام علیکم اور میڈیا کے پرسنل یہ ہم کوئی نہ میر صاحب کے اوپر نہ کراچی والوں کے اوپر آسان کر رہے ہیں یہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم وہ خدا کی امانت ہے اور عوام کی امانت ہے وہ اس پر لگانے جا رہے ہیں میر صاحب نے بہت میرمانی کی بہت زیادہ میں نے ان کے اندر جذبہ دیکھا کراچی کو ٹھیک کرنے کا اور کراچی کو بہتر کرنے کا کراچی کو روشنوں کو شہر بنانے کا کراچی کو کراچی بنانے کا اور کراچی کو حسینہ پر بنانے کا تو میں نے میر صاحب کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے ایکس پریزیڈ درداری صاحب نے بڑی واضح الفاظ میں کہا کہ جو میر صاحب کہتے ہیں آپ کام ترے ہیں میری طرف سے آپ کو گو اہیڈ ہے اور جب بھی میری ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہی مجھے کہا ہے کہ جو کراچی کے لیے آپ کنٹیگوٹ کر سکتے ہیں آپ کریں اللہ کے کرم سے میر صاحب لیٹ کریں گے ہم ان کی گائیڈنس میں ہم کام کریں گے اور کراچی کو بہتر سے بہتر کریں گے ہم لوگ صرف ساری مسلمان قوم اس وقت مشکل میں ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آدھی سے زیادہ قوم چائنہ اور انڈیا ہے پوری دنیا کی عبادی ان کے کروڑوں خدا ہیں کروڑوں خداوں کو وہ پوچھتے ہیں لیکن امن سے رہتے ہیں ہم مسلمانوں کا ایک اللہ ہے ایک رسول ہے ایک کعبہ ہے لیکن ہم میں امن نہیں ہے اس کی کوئی وجہ تو ہوگی اس کی وجہ ہے بنافقت ہمارے نیت ہم لوگ اپنے آپ کو اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے اسی طرح قوم میں تباہ برباد ہوگی تو مجھے عمید ہے کہ کراچی انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا کراچی میں جو میر صاحب کی سوچ ہے اس میں ہم جو بھی میر صاحب چاہیں گے ہم سے بیریٹ آن سے بیریٹ آن ہر سٹیج تک جائے گا کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم میر صاحب کو دس بلین تک کی آفر دے رہے ہیں آج کہ آپ ہماری طرف سے دس بلین تک کے کام اپنے پورے ٹرڈ آن میں ہم سے کروا لیں تو انشاءاللہ اللہ دیکھے کرے گا اور اللہ پاکی کرنے والا ہے اس کی مدد سے ہی ہوتا ہے میں تو میں نے تو یہ دیکھا کہ پاکستان کا پہلا ہاسپیٹل پہلی یونیورسٹی پہلا گارڈن بھی مسلمانوں نہیں بنایا تھا تو مسلمان دنیا میں کہاں تھے اور کہاں ہم چلے گئے ہیں یہ ہم سب کو سوچنا پڑے گا ہم سب کو کٹی بھوٹ کرنا پڑے گا ہم سب صفائی میں شامل ہوں گے یورپ میں ہمارے ہاتھ میں ٹیشو پیپر ہو تو ہم نہیں گراتے ہم دیکھتے ہیں کہ دسکومنٹ کہاں ہیں وہاں جا کے فینکتے ہیں تو وہی چیز اگر ہم روٹین یہاں کر لیں میں نے میر صاحب کو بروکسٹ کی ہے کہ ہمیں ایک ہسپٹل دے دیا جائے ہمیں اگر کوئی سکول ان کے پاس ہیں تو وہ دے دیا جائے ہم سری بچوں کو پڑھائیں جہر میں جب تک ایڈیوکیشن اور ہیلتھ کی حالت بہتر نہیں ہوگی ملک بہتر نہیں ہوگا دہشت گردی بہتر نہیں ہوگی بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے مزید پروجیکٹ میر صاحب کو شروع کرنے چاہیے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے مزید پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے اور دنیا کا ہر پروجیکٹ میں روزگار بھی ملتا ہے اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا آپ لوگ دعا کیجئے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یا ڈیم سیز کی ذمہ داری تو یہ آپ اپنے ذمہ کیوں لے رہے ایک سوال میرا یہ دوسرا یہ کہ سڑکوں کی ٹوٹ کی سرطح بہت خراب ہے ان کو موٹریں برانی کی ضرورت اس پہ کیا کام کیا جا رہا ملیق صاحب 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 دیکھیں بلکل صحیح کہتے ہیں آپ جہاں صور ویس مائلمنٹ کی بات کی آپ نے میر ہوں کراچی کا کراچی کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے مجھے اور میرا ہر کراچی کا جتنا حصہ ہے وہ میرے ڈومین میں آتا ہے اگر کہیں بھی سڑک ٹوٹتی ہے اور میں ٹھیک کر سکتا ہوں تو میں کوشش ضرور کروں گا کہیں سیوریج کی لائن میرے ڈومین میں نہیں آتی مگر کہیں ہوتا ہے تو میں وہاں کھڑا ہو کے کوشش کرتا ہوں کروانے کی اس کا مقصد یہ نہیں ہے ہاں استیارات نہیں ہیں وہ مگر جہاں نظر آتا ہے وہاں کوشش ضرور کرتا ہوں واتر بورٹ کو بھی کال کرتا ہوں دسٹرک کو کال کرتا ہوں کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے سڑک کے پیچ وقت کے لیے بھی خود کھڑا ہو کے کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اور ڈسٹرک ہے تو میں ادھر کام نہ کراؤں یا نہ سوچ ایسا نہیں ہے میری سوچ نہیں ہے یہ والی میں دوسری دوسرا جو ڈرینیج کا اور سیوریج لائن کا ہے اگر آپ ابھی سڑک کو ٹاپ سے تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن بارش کے بعد اگر پانی کو نقاف نہ ملا تو سڑک پھر ٹوٹ پھر کا شکار ہو جائے گی تو مجھے میر صاحب نے بتایا ہے کہ سیوریج کی اوپر ان کا گورنمنٹ اپسند کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور میں نے میر صاحب کو کہا جو بھی سڑک کروانا چاہ رہے ہیں وہ ہم فوری کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے کرم سے اس میں ایک منٹ کی ڈیلی نہیں ہوگی کراچی کے میں ہم سٹیک ہولڈر ہیں ایک قسم ہم کراچی میں بہت کام کر رہے ہیں اور یہ کام آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ابن قسم پارک کی بات کی ہے ہم وہ لینے نہیں جا رہے تھے ہم نے اس کا کوئی چارج نہیں لینے جا رہے تھے ہم اس کو پارک کو بنانے جا رہے تھے اب میرے سب خود بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ جہاں ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ہم ہر کام کریں گے انشاءاللہ چاہے ہمارے اوپر جو بردی آپ لوگ انگام لگائیں میرے سوال ایک سوال ویس منجمن نے چار کمپنی کونٹیک دے چکی ہے اب آپ ملک ریاض سیکھ آپ مو سائن کر رہے جس میں ٹکراؤ کیا ہوگا وہ کمپنی ہیں جو اب انہوں نے کونٹیک سائن کر چکے جو کونٹیک جن کی آپ بات کر رہے وہ تو پرسنٹیج بہت کم ہے تیرہ ہزار ٹن روز کچھرہ جنریٹ ہو رہا ہے اور ڈسٹرک سینٹل سے ہم یہ کام شروع کریں گے میں سمجھتا کوئی بھی بورڈ یا کوئی رولز آرے آئیں گے اچھے کام کے لیے اگر کچھرہ ریموف کر رہے ہے کوئی بھی کر رہا ہو ادھر بہریہ سے این سی مل کے کر رہا ہے تو کوئی سکیمسی اور سین حکوم اس کو جو اختلافات شروع ہے اس کو کمی کے لیے بھی کوئی اقدامات کریں گے آپ میری طرف سے کوئی اختلافات نہیں ہیں ایک بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے ہم کسی پارک کے اوپر ہمارا کوئی کلیم نہیں ہے ہم نے پارک کو ٹھیک کرنا تھا پارک آپ ہمیں بتائیں اور ہم ہر طرح مدد کرنے کے تیار ہوں گے پارک کراچی کا پارک ہے اور کراچی میں پارک خوبصورت ہونے چاہیے کراچی کے ہمارے بیری اتنا دور ہے روز رات کو چار پانچ داز دار بندہ وہاں پارکوں میں بیٹھا ہوتا ہے ما شاء اللہ تو کراچی کا موسم بھی اللہ تعالی نے ایک ایسا موسم دیا ہوا ہے جو کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے دبائی میں رات کو آٹھ نو بجے دو چل رہی ہوتی ہے اور یہاں دسمبر کا مہینہ لگتا ہے تو آپ لوگ دعا کریں کہ کراچی بہتر ہو جائے اور میر صاحب کے ہاتھ ہمیں سب کو بضبوط کرنے چاہیے اور جو میر صاحب کام کر رہے ہیں جو ان کی نیت ہے میں اگر ان کی نیت کراچی کو بنانے کی ہے تو میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں پنڈی کے میر کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھا میں فیصلہ آباد کے میر کے ساتھ نہیں بیٹھا وہاں بھی ہمارے پروجیکٹ ہیں تو آپ فکر نہ کریں اللہ تعالیٰ کام اچھا ہو رہا ہے آپ لوگ کی مدد کی ضرورت ہے آپ لوگ کی ضرورت ہے ہم گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں دے رہے ہم اپنا پیسہ لگا کے کراچی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہم یہ شہر کی بد قسمت ہی نہیں ہے جو پورے ملک کو پار لائے آج اسے امداد کی ضرورت پڑ گئی اب یہ تو ہے جب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں ملک ریاب صاحب نے آپ سے ہسپیٹل اور اسکول کے بارے میں ڈیمانڈ کیا ہے کون سا ہسپیٹل اسکول آپ دینے کے خواہش من ہے ہمارے تقریباً کوئی تیرہ ہسپیٹلز ہیں اور ان کی حالت اچھی نہیں ہے کسی ایک کی بھی حالت ہمارے پاس وہ ریسورس نہیں ہے کہ ہم ان کے حالت بہتر بھی کر سکیں بڑی مشکل سے ان کو چلا رہے ہیں ہم اب بیٹھ کے ان کی ٹیم کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے کون سا ہسپیٹل ان کے ہینڈ اوور کیا جائے تو انشاءاللہ آپ کے بھی ملے کے آئیں سڑکوں کی کارپٹنگ ہو رہی ہے بیلکل صحیح گے رہے ہیں پورے کچھرے کا یہی حال ہے سالے نالے انکھروش ہیں سالے نالے چھوکڑ ہیں سیوری جوس میں جا رہا ہے ہمارے سامنے ہیں ساری چیز ہیں اگر اسی بھی ڈسٹرکٹ میں سے بیک لاغ اٹھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کوئی روکے گا اسے یا کوئی رولز آرے آئیں گے ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے کچھرہ اٹھنے جا رہا ہے کوشش کر رہے ہیں ڈسٹرک سینٹرل سے شروع کریں گے انشاءاللہ بڑا 51 ڈیو ڈیو سی ہیں وہاں سے شروع کریں گے سوالے میں کراچی پریس کلپ کی گوورننگ بڑی کا میمبر ہوں ملک صاحب نے کوئی ایک ڈیرھ سال پہلے گوورنر ہاؤس میں اس کے لئے گرانٹ کا اعلان کیتا ہے ایک کروڑ ہو آج تک ملک صاحب سے مل نہیں گوورنر صاحب میں اس کا جواب جاتا ہوں گوورنر صاحب چلے گئے ہیں اور میں آپ کی افضل بٹ صاحب کو دس صفحہ کہہ چکا ہوں کہ آپ فنکشن رکھیں اور پر مل لیں آپ اس کا کل فنکشن رکھ لیں ہمارا بندہ آئے گا ایک کروڑ بے دے دے ہم تو کمیٹمنٹ کر کے مفلوج ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے کمیٹمنٹ لیے ہے وہ کروائیں میرا سوال ہے دونوں حضرات آج وجود ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کسی کا بھلا ہو جائے میر صاحب آپ کی نالک میں ہوگا کہ ائرپورٹ سے لے کر قائدہ آباد تک کا جو روڈ ہے جو کی ایم سی کے ٹھیک دار بنا رہے ہیں چار پانچ سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا وہاں کے لوگ جو ہے وہ عذیت میں مبتلا ہیں کیا آج آپ ملک ریاض صاحب کے حوالے یہ روڈ کریں گے اس وقت بھی آپ جائیں جو ایک مہینہ پہلے روڈ بنا ہے اس میں گھڑے پڑ گئے ہیں بڑا برا حال ملیر والے بھی آپ کے ووٹر ہیں اگر یہ ایک کراچی شہری کے حیثت سے میں سوال کرتا ہوں کہ کم سے کم یہ ٹکڑا اگر آپ ان سے بلوالے تو جبردر تجھے اس پہ کام ہو رہا ہے میری نالج میں ہے وہ اس کی delay بھی آپ کو ہی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے سو ریلوے کی لینڈ کا ایشو ہے وہ سی ایم ساہب اور منسٹر ساہب بھی خود جا چکے ہیں میں خود دو تی دو جا چکا ہوں اب PC 1 تیار ہو گئی ہے یا ہونے جا رہی ہے وہ جس کام کی آپ بات کر رہے ہم وہ پیچ چھوڑ کے باقی کام 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 کمپلیٹ کر رہے ہیں وہ پیچ چھوڑ کے جہاں سیو ریج کا ایشو وہ بات میں کر لیں گے تو ضرور ڈیلے ہوا رہے ہیں اور ڈیلے کی وجہ سیو ریج تھی کم سی کی وجہ نہیں تھا ڈیلے سیو ریج کی وجہ سی ڈیلے تھا